السلام علیکم دوستو آج 18 اگست 2020 ہے ہماری کپاس سو دن سے اوپر ہو چکی ہے جو کہ ہم نے چھ مئی سے نو مئی کے دوران کاش کی تھی تو سو دن سے اوپر کہ ہماری کپاس ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اور کل بارشوں کے وجہ سے پھر سے دوبارہ سے کپاس پر آپ کو نمی نظر آ رہی ہوگی بارشوں کی وجہ سے پھر سے کچھ کیرہ شروع ہو گیا ہے لیکن اب پہلے والے بارشیں نہیں رہیں تھوڑی تھوڑی مسلسل آ رہی ہے ہلکی ہلکی تو پہلے جیسے بارشیں آئی ہیں ان کے وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا کپاس کا لیکن اب دوبارہ سے ریکاور ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی طور پر کافی حد تک پتے سیدھے ہو چکے ہیں اور آپ کو پہلے سے اچھی کنڈیشن میں نظر آئے گی ہوا یوں کہ جس دوران بارشیں رکی تو اس دوران ہم نے اس کو دو دفعہ پانی لگا لیا اور اس کے ساتھ کھات بھی دے لی ایک دفعہ ہم نے اس کو پندرہ کلو یوریا دی اس کے بعد یوریا شارٹ ہو گئی تو پھر ہم نے یوریا کے جگہ نیوٹرافل یوریا جو تھی جعفر والوں کی وہ دی اور پھر وہ پندرہ کی بجائے بیس کلو دے دی تو اس طرح ہم نے 35 کلو فیہ کے حساب سے یوریا بھی دے دی تب سے اور دھو پانی بھی ہمارے ہو گئے اور اب جو ہے دوبارہ سے بارشیں شروع ہوئی ہیں جو کہ دو تین دن یہ رہیں گی تو اس کے بعد پھر سے ہم جو ہے خاد جو ہے دینا شروع کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے کپاس کے رنگت میں کافی فرق ہے پہلے سے اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے وہ ہے سنڈی کا گلابی سنڈی بھی کہیں کہیں ہمیں نظر آئی ہے اور اس کے علاوہ لشکری سنڈی بھی کہیں کہیں پر جو نظر آئی ہے جو جیسے کہ وہ جھنڈ کی شکل میں گروپ کی شکل میں حملہ آور ہوتی ہے تو کہیں کہیں وہ پودوں کو اس نے خراب کیا ہوئے تو آپ کو یہ ویڈیو پاوز کر کے وہ کلپ دکھاتے ہیں وہ تصویریں دکھاتے ہیں گلابی سنڈی کے جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں تو آپ کو گلابی سنڈی اور لشکری سنڈی کے جو ہیں وہ آپ کو پلپس دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گلابی سنڈی ہمیں ملی تھی کافی بڑی ہو چکی تھی جو کہ ہمیں باہری نیچے پڑی ہوئی ملی فصل میں اور اس کے علاوہ ٹینوں کے اندر بھی گھسی ہوئی ہے وہ کہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی گلابی سنڈی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تو ایک تو ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا دوسرا یہ ہم نے لشکری جو ہے لشکری سنڈی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ حملہ ہوتا ہے اس کا تو حملہ ہوتا ہے تو ایک دو پودوں پر ہی کٹھی نظر آتی ہے لیکن ان کو وہ ختم کر دیتی ہے 연یسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس پودے کو السنای ختم کیا ہوا ہے لیکن یہ اس کو ہم سپریے کریں گے تو یہ لشکری سنڈی تو فوراں مر جاتی ہے اگر ہم اچھا سپریے کر دیں تو تو اس کے لئے ہم کون سا سپریے کر رہے ہیں اس کے لئے ہم سپریے کر رہے ہیں گیمہ سائی ہیلو ترین پرو ایکسز کے نام سے تو یہ ہے پرو ایکسز گیما سائی ہیلو ترین ایک ہوتی ہے لیمڈا سائی ہیلو تھرین یہ ہے گیمہ سائی ہیلو تھرین تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ لشکری بھی مارے گی یہ گلابی سنڈی بھی مارے گی لیکن کباس کے لئے نقصان دے نہیں ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ بائی فین تھرین کے مقابلے میں زیادہ ہے تو آپ کے پہلی چوائیس ہونی چاہیے یہی پرو ایکسیز اور اس کے بعد اگر یہ نہیں آپ کے پاس آویلبل نہیں ہے تو آپ بائی فین تھرین بھی کر سکتے ہیں تو پرو ایکسیز ہم نے جو ہے سو میلی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے جو ہے سپری انشاءاللہ بھی کریں گے جیسے ہی بارش رکھتی ہے تو اور یہ چار سو ایمل کی پیکنگ میں ہے چار ایکڑ کا ہے ایک پیک اور یہ تقریباً آپ کو انتیس سو سے لے کر تینتیس سو روپے کے درمیان میں مل جائے گا تو ظاہری بات ہے کچھ دکانداروں کے پاس پرانے ریٹ پر پڑی ہوتی ہے پہلے سے تو کچھ کے ریٹ ویسے بھی کم ہوتے ہیں ذرا تو آپ کو ساڑھے انتیس سو تین ہزار اس رینج میں بھی مل سکتا ہے اور اگر نئے ریٹ پر یا آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے تینتیس سو ساڑھے تینتیس سو میں بھی مل جائے تو یہ اس رینج میں ملے گا آپ کو اور یہ چار ایکڑ کا ایک پیک ہے تو اس کو آپ سو میلی لیٹر ایک ایکڑ پر کر سکتے ہیں سپری اور اس کا نقصان نہیں ہے کپاس پر یہ سب سے جو اہم بات ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کپاس جو ہے وہ کافی پتے جو ہیں اس کے سیدھے ہو چکے ہیں اور نئی گروتھ شروع ہو چکی ہے اور پھول بھی لگ رہے ہیں کافی تداد میں نیفتری نیسٹیک ایسٹ کا ہم نے جو سپری کیا تھا اور ٹینڈے بھی ہیں کھل بھی رہے ہیں کپاس جو ہے جو کھل چکے ہیں ٹینڈے ان کو تو بارش نقصان دے رہی ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں جیسے یہ بارش رکے گی تو یہ پھل جیسے یہ اس کی بڑھوتری شروع ہو چکی ہے کپاس کی تو یہ اب پھل اٹھاتی جائے گی اوپر اور آپ یہ دیکھیں اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں ہیں تھوڑی بہت جو شروع ہو چکی ہیں کھیت میں اور اس کے علاوہ ہم نے وقت پر ہی جڑی بوٹیاں کنٹرول کر لی تھی تو اس لئے اب ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنہ نہیں ہے اب ہم اگر اس کا کنٹرول نہیں بھی کرتے تو یہ آٹومیٹیکلی کپاس جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر لے گی لیکن یہ آپ بیلیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلیں جو ہیں یہ اس موقع پر سب سے زیادہ خطرناک یہ بیلیں ہیں تو جڑی بوٹیاں اگر آپ کی کپاس اتنے قدمے ہیں چار سے پانچ فٹ کی ہائٹ ہے اور جڑی بوٹیاں ابھی آپ نے پہلے ختم کی تھی اور دوبارہ ہو رہی ہیں تو وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنا کہ یہ بیلیں ہیں کیونکہ یہ پودے کے اوپر چڑ جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ کیسے پھل اس پر لگا ہوا ہے زبردست قسم کی فروٹنگ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر بارشیں نہ آتیں پہلے اور کیرہ نہ ہوتا تو اسی طرح یہ بھرے ہوتے سارے پودے اوپر سے نیچے تک تو آپ یہ دیکھیں سارا فیلڈ پھول نظر آ رہے ہیں بارش ہوئی ہے رات ہوئی ہے بارش صبح ہوئی ہے بارش اور موسم لگاتار ایسے ہی بنا ہوئے لیکن پھر بھی آپ کو پھول کافی تعداد میں نظر آئیں گے کافی اچھی تعداد میں نظر آئیں گے اور دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ جو پھول آپ کو چوٹی پر پہلے نظر آ رہے ہوں گے وہ اب کچھ نیچے ہو گئے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونے چاہیے کہ جو سفید پھول ہے وہ بلکل چوٹی پر نہ پہنچے بلکہ اس کو تھوڑا نیچے رہنا چاہیے پانچ سے سات نوڑز یا گانٹھیں نیچے ہونا چاہیے اس کو ٹاپ سے اوپر والے پتوں سے کیونکہ اگر وہ فل اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پودہ بڑھ نہیں رہا اگر وہ زیادہ نیچے ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پودہ بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھ دا ہے اور پھول اس لئے نیچے رہ گیا تو ہمیں مناسب اس کو مقدار میں اس کی بڑھوتری کروانی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ فاصلہ دیکھ کر دھیان میں رکھ کر اور پھر ہمیں اس کو خاد کو استعمال کرنا چاہیے تو اسی لحاظ سے ہم اب خاد استعمال کر رہے ہیں پہلے ہم نے دو دفعہ ہفتے کے وقفے سے خاد دی اس کو اور اب ہم دیکھتے ہیں بارشوں کے بعد جو بھی کنڈیشن ہوگی اس کی اگر خاد کی ضرورت ہوگی تو اس کو پھر ایک دفعہ پندرہ کلو پھر فلٹ کر دیں گے اور اس طرح ایک بوری ہماری جو ہے یوریا کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پندرہ بیس پینتیس ہو گیا اور پندرہ کلو اور تو پچاس کلو ہو جائے گی اور اس کے آگے پھر ہم فلٹ کرتے ہی جائیں گے جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑتی جائے گے ہم اس کو نہیں روکیں گے بلکل بھی یوریا نہیں روکنی اس کو ہم فلٹ کرتے ہی جائیں گے تو اس دوران یہ بارش شروع ہوگی تھی آپ یہ دیکھیں بارش یہاں پہ سٹارٹ ہوگی اسی دوران اور تو ہم سوچ رہے تھے کہ سپریے کریں گے اس پہ لیکن بارش جو ہے وہ وقفے وقفے سے سٹارٹ ہو رہی تھی تو اس لئے اب ہم نے سپریے روکا ہوا ہے تو جیسے ہی موسم صاحب ہوگا کل ہوتا ہے یا پرسوں ہوتا ہے تو ہم اس پہ سپریے کر دیں گے سفید مکھی کا تو تب ہی ہم نے خاتمہ کر لیا تھا تو اس کے بعد سے سفید مکھی ہمیں نظر نہیں آئی اور بہت کم نظر آئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے صرف اور صرف جو لشکری سنڈی ہے اور گلابی سنڈی ہے اس کے لئے ہم نے سپریے ابھی فیل حال جو ہے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا وقت ختم ہوا شکریہ دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے